صدی سے پتہ چلا کہ گائے بھینس میں کتنے آدمی شریک ہو سکتے ہیں اونٹ میں چودہ اونٹ میں سات بھائی اونٹ میں بھی کتنے ہیں سات بندے شریک ہو سکتے ہیں کئی بندے کہتے ہیں کہ اونٹھے چودہ رہل سکتے ہیں اونٹ ہو بھینس ہو گائے ہو عمر کتنی ہے اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے بھائی انگلیاں دیکھ لو کتنی ہے بھائی پانچ سار اور گیہ بھینس کی اور بکرا بکری دنبا ٹھیک ہے اگر دنبا جو ہے نا دنبا وہ چھ مہینوں کا ہے لیکن سال والوں کے برابر ہے تو پھر اس کی بھی اینی جو جیڑا ہاتھ چاہونے کھنڈوری جائی وہ چھ مہینوں کا نہیں چلے گا وہ آج کا بھی نہیں چلے گا وہ سال کا ہونا یہ تھوڑے سے مسئلے بھی سمجھ لینے چاہیے اب کہیں لوگ پتہ نہیں ہوتا دو سال کی گیہ بھینس اب کئیوں دن ساری زبانے کے دندھی ہوئے تو دندھی نہ مسئلہ ذہنے رکھو دندھی ہونا شریعت ہی ضروری نہیں یعنی دانت والا ہونا بلکہ ضروری کیا ہے عمر کا پورا ہونا ضروری کیا ہے ہاں دانت کے ہی ہمارے جو پرانے بزرگ ہیں ان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ دانت سے پہچان ہو جاتی ہے عمر کی تو اس لیے اگر آپ کے گھر کا ہے اور وہ آپ کو کلیر ہے کہ اس کی عمر تو دانتوں کا پھر تو کوئی مسئلہ ہی ہاں اگر بیر منڈی سے گھریتے ہیں تو جس طرح آج کل دھوکہ دے ہی مسلمانوں کے ایمان پیسوں کے پیچھے سب کچھ بیج دیتے ہیں تو اس لیے وہاں پہ اس چیز کا آپ خیال رکھیں کیونکہ وہ ایک تجربہ ہے ہمارے زمیندار لوگوں کا کہ وہ جو دانت والا ہوتا ہے تو اس کی عمر اس حساب سے تو اس میں منڈی میں ہاں اگر معتبر بندہ ہے کوئی صوفی کوئی بندہ آپ کا اعتبار والا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے نہیں آگیا